ممتاز نے کہا دنیا کو الویدہ اپنے فینس کو روتا ہوا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ایسی ایکٹریس جن کی مسومیت نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا ان کی مسکراہت پر لوگ مر مٹتے تھے بات کر رہے ہیں لیجنری ایکٹریس ممتاز کی ان کا ریل نیم تھا ممتاز اسکری مدوانی جبکہ ان کا نک نیم تھا ممتاز پروفیشن سے یہ ایک ایکٹریس تھی ان کا جنم 31 جولائی 1947 کو ممبئی انڈیا میں ہوا ان کے پتا کا نام عبدالسلیم اسکری تھا جبکہ ان کی ماں کا نام شادی حبیب آگا تھا ان کے دو بھائی ہیں شزہات اور شاروک اور ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے ملائکہ اسکری ممتاز جی نے سال 1974 میں مائیور مدوانی سے شادی کی تھی ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے تانیا مدوانی اور ان کی دوسری بیٹی کا نام ہے نتاشا مدوانی ممتاز جی نے محض 11 سال کی عمر میں اپنے کریئر کی شروعات کی انہوں نے شروع میں ہی بہت سی فلموں میں کام کیا جیسے لاجوانتی، سونے کی چڑیا اور سٹری ممتاز کے جنم کے ایک سال بعد ان کے ماتا پتہ میں ڈیوورس ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے بتا دیں کہ ایکٹریس ممتاز نے بطور چائلڈ آرٹس کام کرنا شروع کیا وہ محض 11 سال کی تھی جب انہوں نے فلموں میں آنا سٹارٹ کر دیا تھا لیکن اس وقت یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچی آگے چل کر بولی وڈ کی ایک خوبصورت ایکٹریس بن جائیں گی ان کی جوڑی رجیش کرنا کے ساتھ بھی خوب جمعی اور شمی کپور کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شمی کپور نے ممتاز کو شادی کے لیے پرپوس کیا تھا لیکن اس سمیں ممتاز اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے شمی کپور کو شادی سے انکار کر دیا اور صرف اپنے فلموں پر ہی فوکس کیا دھیرے دھیرے یہ بولی وڈ انڈسٹری پر راج کرنے لگی ان کا ہر گانا ہر فلم ہٹ ہونے لگی ان کے پاس فلموں کی نائن لگ گئی تھی اور یہ ہر فلم میں دوانے ہو جایا کرتے تھے فینز ان کی ایک جھلک پانے کے لیے ترسا کرتے تھے پھر دھیرے دھیرے ممتاز جی فلموں سے دور ہوتی گئی پھر سال دوہزار اکیس میں انہوں نے انڈسٹری میں واپسی کی اور بہت سے شوز میں یہ ایزا گیس دیکھی گئی اور پورے بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج بھی لوگ ان کے دیوانے ہیں اب کچھ سمیں سے یہ دکھت خبر آ رہی ہے کہ ممتاز جی کا ندھن ہو گیا اس خبر سے فینز بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں انہیں اپنے کانوں پر وشواس نہیں ہو رہا اور وہ ہر جگہ بس اس بات کو سرچ کر رہے ہیں کہ کیا لیجنڈری ممتاز اب ہمارے بیچ نہیں رہی تو آپ کو بتا دیں کہ بیتی رات ممتاز جی کی جانک سے تبیت خراب ہونے پر انہیں ممبئی کے تونگا ہسپٹل میں ایڈمنٹ کروایا گیا وہاں جا کر پتا چلا کہ ممتاز جی کے سٹومک میں بہت شدید پین تھا بتا دیں کہ سال دوہزار اکیس میں بھی ممتاز جی کو ایسا درد اٹھا تھا جس کے کارن وہ کچھ عرصہ ہسپٹل میں ہی ایڈمنٹ رہی تھی اور اب ایک بار پھر سے انہیں سٹومک انفیکشن ہو گیا ہے جس کے چلتے وہ ہسپٹل میں ایڈمنٹ ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کومنٹ سیکشن میں ان کے لیے پریئرز لکھنا مجھ بھولیے گا مزید اس طرح کی اپڈیٹس جاننے کے لیے ہماری چینل بائیو گرافیس کیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو دیکھتے رہیے بائیو گرافیس کیو